اعوذ باللہ من اکشتوان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین کو یا علی مدد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت امہ قلسون بن تیالی صلوات اللہ علیہہ پاک بی بی مخدمہ اکنین پر جلد ہی ایک جوابی ویڈیو کی گو کہ اس سے پہلے بھی ہم کافی جوابات ریکارڈ کروا چکے ہیں اس موضوع پر ہمارے علمان بقاعدہ اس کے رد پر پوری پوری تحقیقی کتب لکھی ہیں اور نواسب کو پہلے بھی اس پر کئی جوابات جا چکے ہیں لیکن چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ نسلن ڈھیٹ ہیں انہیں سوائے ہر دھرمی دکھانے کے اور ریپیٹیڈ دلائل کوئی نئی دریب نہیں لگا وہی ریپیٹیشن جن دلائل کا ہم پہلے کئی دفعہ رد کر چکے ہیں وہی سارے علاقے ہمارے سر پر چھپکاتے ہیں الحمدللہ یہ ان کی علمی عقاد ہے مفتی راشد صاحب اپنی ہڈ دھرمی اور ناصبیت سے باز نہیں آ رہے اور بار بار اہل بیعت کی مخالفت میں بخواسات کیے جا رہے ہیں اب انہوں نے اس موضوع پر کچھ ہدھر ہدھر کی باتیں مارنے کی کوشش کی ہیں دلائل تو نہیں کہا سکتا ہے خیر کہیں کی مٹی کہیں کروڑا تو دیکھتے ہیں کہ جی ان کے دلائل میں کتنی طاقت ہے اور یہ کس طرح ہمارے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہماری کتابوں سے اور مانسٹ اپورٹن میں ایک بات بتاؤں جزاں انہوں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں نے دس حوالے دی ہیں جبکہ کچھ حوالے انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں وہ ٹوٹل چھے بنتے ہیں اس لئے میں چھے حوالے ہی سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں اور ان کا جواب دے رہا ہوں جس بندے کو یہ ہی نہیں پتا ہوں میں نے دلیل کون کون سی کتاب کے دی ہے وہ ماشاءاللہ شیعوں کو چیلنجز کر رہا ہوں بہت اچھے چلیں جی ان کے بیان کی طرف چلتے ہیں اور سارے ان کے دلائل کو کمپائل کر کے میں کوئی سامنے رہ رہا ہوں تو دیکھیں کیا گیا جی ہے دلائل میں وہ عدد گزار سکتی ہے کیوں اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے فرماتے جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی تو حضرت علی اپنی بیٹی ام قلسوم کو اپنے گھر لے گئے تھے یعنی ام قلسوم حضرت عمر کی بیوی نے اپنی عدد اپنے والد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آکے گزاری تھی یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان الفرو من القافی الاستبسار یہ کتابہ الاستبسار اس کے جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو ستتر پر یہی واقعہ موجود ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار تین سو انتالیس اور چار ہزار تین سو شعب مناقبِ آلِ عبی طالب کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار آٹھ سو اٹھالیس پر ابن شہر عشوب مولا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں نو خالفہ عالیون امہ قلسوم باہدہ عمر شیخ عباس قمی انہوں نے اپنی کتاب منتل عمال ذکر تاریخ چہادہ معصوم علیہ السلام اس کے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انسٹھ پر سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے لکھا ہے امہ امہ قلسوم حکایت تذویج او با عمر در کتب چالیس المومنین کی پہلی جل کہ صفحہ نمبر دو سو چار اور پانچ سو چار سو اکاون پر لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو چار پر پہلے لکھا ہے کہ اگر نبی دختر با عثمان داد ولی دختر با عمر تحضیب الحکام کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر تیرہ سو انتالیس اور حدیث کا نمبر ہے بارہ ہزار چھے سو بہتر تو جیسا کہ عزیزان میں نے کہا تھا یہ حضرت اپنی طرح سے سو کال دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہیں چلتے ہیں جیسے ان کی طرف پہلی بات تو یہ جناب اگر سنت ایک ہی ہو اور اسے بے بہا کتابوں میں روایت کر دیا جائے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسرت روایت کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ آپ کے حصول بھی موجود ہے آپ بھی جانتے ہیں یہ بات القافی میں اور الاستفسار میں جناب قلعینی اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شیخ آئین نے جو ان کتابوں میں روایت نقل کی ہیں وہ ایک ہی سنت سے کی ہیں کتابیں مختلف ہونے کا مطلب ہے یہ نہیں کہ سنت بھی مختلف ہے دونوں میں ایک ہی سنت ہے مطلب میں حدیث کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عزیزان اب آپ جیسے خود دیکھ سکتے ہیں اس میں محمد بن زیاد ایک راوی ہے اس کا فورا نام محمد بن زیاد الاتحار ہے حضابی کے بارے میں عزیزان اب میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کتاب علام عبداللہ مامکانی کی تنقیع المقال فی علم الرجال یہ اس فہان سے چھپیہ دار المشتبہ سے جن نمبر تین اور صفحہ نمبر اس میں ایک سو اٹھارہ رقم نمبر عزیزان تنقیع المقال میں دس ہزار سات سو اکیس اور اس میں محمد بن زیاد الاتحار کے بارے میں جو سٹیٹس لکھا ہے حاجی عبداللہ مامکانی نے صاف آپ دیکھ سکتے ہیں مجھول حال رابی ہے حال مجھول مجھول رابی یہ ماشاءاللہ جی دلیل پیش کی انہوں نے پہلی ہر دفعہ یہی ہوتا ہے ضعیف مجھول کذاب رابی اٹھا کے لے گاتے ہیں اور بڑے اپنی طرف سے شیعوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اگلی دلیل انہوں نے عزیزان آپ کے سامنے جو پیش کی تھی بعد از القافی اور استفسار مناقب ابن شہر عاشوب اور مناقب علی ابی طالب علامہ ابن شہر عاشوب کی وہ آپ نے دیکھی اس میں عزیزان اب میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں انہوں نے عبارت میں ہر دفعہ کی طرح جیسے خیانت کرتے ہیں انہوں نے اس دفعہ بھی خیانت کی میں نے تو پہلی ہی کہا تھا کہ آپ لوگ خیانت کرنے سے باز نہیں آتے لیکن کیا کریں اب عبارت کا اوپر والا خصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ صاف لکھا ہے کہ پہلے تو انہوں نے تخریج کی ہے کہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا اور نیچے لکھتے ہیں جکر النصابہ العمرین عمری نصابہ سے شیخ مفید نے لے کے لکھا وہاں سے سرکار ابن شہر عاشوب نے اسے علمناقی میں لکھا عمری نصابہ نے نصابہ ان علماء کو کہتے ہیں جس طرح حدیث بیان کرنے والے کو محدث تفسیر والے کو مفسر تاریخ والے کو موررخی جس طرح نصابہ انہیں کہتے ہیں جو نصب نگاری پہ کام کرتے ہیں جو شجرہ لکھتے ہیں عمری غیر شیع علماء عمری یعنی کہ خلفہ زلاسہ ان کمپنی والے یہ انہوں نے ان سے روایت نقل کر کے لکھی ہے انہوں نے جس بینگ ایز ان انفو اس کے کوئی سند بھی نہیں ہے نصابہ عمری نہ کوئی حدیثیں معصوم ہیں صحیح سند کے ساتھ نہ کوئی اس کے اول تو سند دنی ہے نصابہ عمری آپ کے گھر کے نصب نگاروں سے انہوں نے لے کے لکھا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا عزیزان میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ خیانتیں کرتے رہتے ہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جناب آپ نے کئی دفعہ کتابوں کے نام غلط لیتے ہیں عبارتیں غلط پڑھتے ہیں اور روایت نقل کرنے میں آپ خیانت کرتے ہیں آدھی روایت پڑھتے ہیں آدھی پڑھتے ہی نہیں ہیں عزیزان میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اس بواسیر کا کوئی علاج نہیں ہے کیا کرے بندہ کافی ہو استفسار کی اگلی روایت جناب نے منتل عمال میں کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں بھائی جان کتاب کا نام سیکھ لو میری ویڈیو دیکھ کے بھی کتاب کا نام نہیں سہی لے سکے ماشاءاللہ سے اور جواب دینے کی تو جورت نہیں ہے منتحی العمال کو منتل عمال منتل عمال منتل عمال کتاب ہاتھ میں دیکھ کے اس کا نام پڑھنا نہیں آرہا اللہ اکبر خیر اس عبارت کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں پہلے شیخ عباس کمیر رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا تو جیسا کہ عزیزان آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس روایت کا بلکل جو سٹارٹ ہے انڈرلائنڈ ہے میں انہی کی سکرین شورٹ سے نہیں دکھاتا ہوں جناب کل کو یہ نہیں کہا کہ میں غلط چیزیں دکھا رہا ہوں اس روایت میں سٹارٹ میں ہی عبارت میں رکھا ہوا ہے عبال فرج گفت عبال فرج اس فرحانی ملعون کا یہ سارا گھڑا ہوا قصہ ہے اور اب یہ خبیص کون ہے پہلے میں نے کہوں گا کہ شیعہ کتابوں سے اس کی توثیق پیش کرو کہ یہ سکہ شیعہ راوی ہے ٹھیک ہے جی جو کبھی ہوا نہیں سکتا دوسری بات میں ہوں سے امپورٹنلی عزیزان یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب جناب آغا سیگت محمد صادق روحانی بہت بڑے مجتہد عاظم ایران کے ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے احقامِ عشورہ المعروف قربان الشہادہ اور اس کتاب میں صفحہ نمبر پینسٹھ پہ انہوں نے اس خبیص ابو الفرج صفحانی کی سخت تنقیز بھی کی ہے اور اس پر جرابی کی ہے جیسا کہ مطلب دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پہ لکھتے ہیں اس طرح کے خباست آمیز واقعات سب سے پہلے ابو الفرج صفحانی نے اپنی کتاب الاغانی میں لکھے تھے اور یہ شخص اموی نسل سے تعلق رکھتا اور بدترین دشمن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا پترین دشمن آل محمد تھا اب اس کے بعد عزیزان میرے خیال میں کچھ رہ نہیں جاتا خیر یہ ساری تو عزیزان چھوٹی باتیں ہیں انہوں نے جو زندگی میں کوئی جہالت نہ کی ہوگی وہ انہوں نے اب کی ہے جیسا کہ میں تکر چکا ہوں اس بواسیر کا کوئی علاج نہیں تھا سوائے ایک 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 مو توڑ دیا جائے تو مولوی بواسیر نے مجالس المومنین شہید سالس قاضی نوراللہ شوستری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے جو عبارت پیش کی ہے اصلا آغا شوستری کا وہ عقیدہ ہی نہیں تھا نہ ہی آغا شوستری نے وہ ایزا روایت نکل کی تھی وہ آغا شوستری نے محض ایک جواب کے طور پر اسے سامنے رکھا تھا یہ حوال ہے ماشاءاللہ آپ عبارت دیکھ لیں وہاں پہ سٹارٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اگر نبی دختر خدرہ اگر اب جو تھوڑا سا بھی فارسی عدب پڑا ہوا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر احتمالی لفظ ہے اس سے کوئی دلیل واضح نہیں ہوتی انہوں نے صرف ایک احتمال دے کے ایک سوال قائم کیا تھا مخالفین پہ کہ اگر نبی دختر خدرہ کہ اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دیا ولی دختر خدرہ با عمر فرستاد تو ولی نے اپنی بیٹی عمر کو دییا اگر تو جناب والا اس بات کو آگے جا کے قاضی نور اللہ شہسر نے رد بھی کیا ہے اور رد نہ بھی کیا ہوتا تو اگر یہ اگر مگر کبھی کوئی واضح دلالت موجود ہے اس لفظ کی آپ کے ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور کہنے کو جی ان سے بڑا کوئی عالمی نہیں ہے خیر اب آخری روایت کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے دلیل سو اکال پیش کی ہے ماشاءاللہ گو کہ سارے دلائل کا ہم پہلے ہی جواب دے چکے ہیں اور بقاعدہ یہ ایک ایک پوائنٹ پہ اگر تفصیلا میں بحث کروں عقد امی کلسون کے تو انہیں تو ویسی ماشاءاللہ بریلویوں نے اٹھوٹ کے چھتر مار رہے ہیں کہ ان کے ہاں کئی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نہیں وہ تھا نکار وہ میں بتاؤں گا وہ امی کلسون کاؤں نا تمہارے گھر کی کتاب سے بتاؤں گا فیلالم رشیہ کتابوں کی روایت رد کرنا مقصود ہے یہاں پہ اب آخری جو حوالہ تحذیب الاخقام سے پیش کی ہے شیخ حطوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے ہوئے 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 بڑی پھاڑ ماری ہے اس روایت پہ چلتے ہیں عزیزان اور یہ دیکھ لیتے ہیں اس روایت کا حال کیا ہے اس روایت میں عزیزان اب میں آپ کے سامنے مطمئن رکھ رہا ہوں اس روایت کا القدہ جس راوی کا نام میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے یہ القدہ کون ہے اس کے بارے میں عزیزان میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اب پیش کرنا چاہوں گا خلاصہ موجم رجال الحدیث اصلی موجم رجال الحدیث جو تیس جلدوں میں میری لائبریلی میں موجود ہے اس کا ایک خلاصہ لکھا گیا تھا المعین على معجم رجال الحدیث یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب اس کے رائٹر سیگت محمد جوادی حسینی البغدادی انہوں نے یہ معجم رجال الحدیث کا ایک خلاصہ لکھا ہے اور اس کتاب میں صفحہ نمبر آٹھ سو انیس پہ القدہ کا جب ذکر آئے رقم نمبر پندرہ ہزار چار سو چوبن میں تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بارہ ہزار نو سو انتالیس نمبر رقم میں اس کا پہلے ہی ذکر جناب علام بغدادی کر چکے ہیں اور اسی کتاب علام موجود رجال الحدیث کے عزیزان صفحہ نمبر چھے سو چوبن پہ جب ہم چلتے ہیں سکس ففٹی فور پہ یا رقم نمبر بارہ ہزار نو سو انتالیس جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا اس القدہ کا اصلی نام ہے محصر بن حفظ اور یہ مجھول ہے ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کی آخری دلیل جو آپ نے دی تھی سو کالڈ اس میں بھی مجھول راوی موجود ہے محصر بن حفظ مجھول راوی ہے الحمدللہ یہ دی جی سارے دلائل ہوئے 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 ہر دفعہ یہ بواسیر یوں ہی آگے ہمارا ٹائمز آیا کرتا ہے لٹرلی ضعیف السند مجھول راویوں کے روایات لاکے اٹھا لے گئی بہلے بہت دلیل قائم کیا اپنی طرف سے دلائل کا رد تو ہو گئے عزیز آل اب مجھے آپ کو اہل سنت کا نظریہ اس منگھڑت واقعہ کے لحاظ سے دکھانا ہے اور ایڈ میں جب میں اس اصلی امہ کلسون کا بتاؤں گا کہ وہ کون تھی جسے حضرت عمر کا نکاح ہوگا محلوی در چھکے چھوٹے جانگے الحمدللہ خیر مجھے اب پہلے ان کی کتابوں سے اس روایت کی حیثیت آپ کو بتانی ہے عزیزان اب میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا ان حضرات کی قطب میں یہ روایت بیوی امی کلسون بنت علی صلوات اللہ علیہ کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا یہ روایت واقعا ایکسپٹبل ہے یا نہیں ان کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں وہ تو پہلے ہی ہم واضح کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ ان کا نکاح آن ابن جعفر تیار کے ساتھ ہوا تھا خیر اب ان کی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں اس واقعے کی کیا حیثیت ہے اور ان کے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلی کتاب میں آپ کے سامنے عزیزان پیش کرنا چاہوں گا یہ ادارہ اسلامیات اللہ حضرت شفی میرے ہاتھ میں موجود ہیں ان کے امام احمد بن حنبل شایبانی صاحب کی فضائل صحابہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی فضائل صحابہ میں آمد بن حنبل نے صفحہ نمبر تین سو چھتر پہ جب اس روایت کا ذکر کیا اس کی سند کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر تحقیق و تخریش کا کام کیا جی شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے اور اس کے حاشیے میں اس کی سند کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی لکھتے ہیں جی اسنادہو ضعیف جدن یہ جو ایک ڈراما کرتے ہیں کہ ضعیف روایت جی مناقب میں قابل قبول ہے یہ ضعیف بھی نہیں ہے ضعیف جدن انتہائی پرلے درجے کی ضعیف روایت ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی خیر یہ ایک بات اگلی بات ابھی تو منصر ضعیف جدن درجے کا آپ کے سامنے رکھا ان کی کتاب سے اب میں بقاعدہ اس روایت کو جالی روایت ثابت کرنے لگوں انہی کی کتاب سے یہ عزیزان میرے خاتمے مکتبت العلم لاہور سے شبی کتاب موجود ہے کتاب الاربعین فی فضائلِ اہلِ بیتِ طاہرین عبداللہ بن صالح بن محمد العبید صاحب کی کتاب الاربعین اس میں تمہارے ڈیڈی جان صفحہ نمبر دو سو ستتر ٹو سیفنٹی سیون پہ کیا رقم درازہ نکاہ عمد قلصوم کی روایت پر اشکال پورا بات باندھا ہے اس نے کہتے ہیں جی سیکردہ عمر کے ساتھ سیکردہ عمد قلصوم بنت علی صلو اللہ علیہ کے نکاح کیے اور دوسری تمام روایت نہ صرف یہ کہ انتہائی غیر معتبر ہیں بلکہ اگر انتہائی غیر معتبر ہیں بلکہ اگر انتہائی روایت پر موجود متعداد جملوں کا بغاور جائزہ لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا سیکردہ عمر کے دشمنہ نے یہ روایت گھڑی ہے گھڑی ہے من گھڑت معضو باؤنگی ٹھیک ہے جی اب تیسری دلیل تو عزیزان میں وہ پیش کرنے لگاؤں جو پیش کرنے سے بہلے میں عزیزان ایک بات ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے اگر اول تو میں نے ساری فیہا کتب کے لحظات سے جرا کر کے دکھا دی اور روایت محض جھوٹی روایت ان کو کوئی دلیلی نہیں ہوں لیکن اگر وہ صحیح صند روایت ہوتی بھی تب بھی تم ان سے استطلال نہیں کر سکتے تھے وہ کیوں ابھی بتاتے ہیں بیٹے یہ اسلامی بک کارنر سے چھپی میرے ہاتھ میں موجودہ کتاب انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ سیگت زادی غیر سیگت پہ حرام ہے پوری کتاب لکھی ہے اور تمہارے باقی گزشتہ ایمان نے بھی لکھی ہے جب یہ موضوع ہوگا تو میں دکھا دوں گا حسب و نصب حسب و نصب میں آپ کے مفتی و غلام صورت جماعتی نقشبندی صاحب نے صفحہ 183 پہ سوال و جواب کے لحاظ سے جواب دیتے ہوئے کیا لکھائے جی یہ عبارت پہ ذرا غور کریں حضرت امہ کلسون صلوات اللہ علیہہ کے نکاح کا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ایک داستان ہے جو کہ شیعہ راویوں نے وضع کیا ہے اور یہ موضوع روایت ہے جیسے کہ کتب اہل سنت میں اسی طرح کتب شیعہ میں بھی علماء شیعہ سے محمد یاقوب قلینی رحمت اللہ علیہ نے فروع قافی میں ابو جعفر توسی رحمہ اللہ نے کتاب استفسار اور تحذیب الاخقام میں اسے نقل کیا یہ روایت اب میں کہتا ہوں ہاتھ بھی ختم ہو گئی اس نے کہا شیعہ سننی دونوں کتابوں میں جالی روایت ہے اب اگر وہ روایت صحیح سنت کے ساتھ ثابت بھی ہوٹی جو کہ نہیں ہے میں نے روایوں میں جرا کر کر دکھائی ہے اب اگر وہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہو بھی جاتی ہیں تو مولوی بواسیر تمہارے حصول کے مطابق تم نہیں استدلال کر سکتے ہیں ان روایت سے تم دلیلی نہیں پکڑ سکتے ہیں تمہارے اپنے گھر کا بندہ کہہ رہے ہو شیعہ کتابوں والی روایات بھی صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے میہا ہنڈ پڑی ہاں اول تو روایت پر جرا کر کے میں دکھا چکا کتبہ رجال سے اگر صحیح سنت کے ساتھ ہوتی بھی اب بیٹے کوئی استدلال کرنے کے تمہارے پاس بہانہ نہیں سا تمہارے اپنے حصول پر ہی وہ نہیں ہوتی ہوتی تمہارے اپنے گھر کا بندہ کہہ رہے ہو روایت شیعہ کتابوں میں بھی غلط ہے سنی کتابوں میں بھی غلط ہے بی بی اپنے کتابوں میں کوئی نکاہ نہیں ہوا حضرت عمر سے ٹھیک ہے جی آپ کہیں گے پھر وہ اپنے کتابوں میں کون ہے جی جس کا حضرت عمر سے نکاہ ہوگا ہے چھو آنا بیٹا میں بتاتا ہوں اے اس کو تو جانتا ہی ہوگا حافظ جلال الدین سوئیٹی حافظ جلال الدین سیوتی برے الوی تو باس ہی اس کے پیچھے پاگلان پائی یہ نفیز اکیٹ بھی سن کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے چھپی تاریخ الخلفاء آپ کے امام سیوتی صاحب کی ٹیک ہے جی اس کے پیچھ نمبر ایٹی نائن پہ چلے جہاں حضرت عبو بکر کی وسیعتیں انہوں نے لکھی ہیں اس کے نیچے کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں جی چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد امہ کلسوم بنت حبیبہ بنت خارجہ پیدا ہوئی ہاں امہ کلسوم اوہو اوہو یہ کیا ہوا مولوی صاحب ہائیلا یہ آپ کے امام سوئیٹی امام سیوتی نے اپنے کتاب تاریخ الخلفاء میں کہلے امہ کلسوم بنت حبیبہ بکر پکڑا گیا جھوٹ گھر کی کتاب سے پکڑا گیا بیٹا تھی وہ حضرت عبو بکر کی بیٹی بنا کے مولا علی کی بیٹی بڑے اپنے آپ میں پھڑیاں مار رہے ہیں شاوش اور اگلی دفعہ صحیح حسند روایات سے استضلال کرنا اور میرے حوالوں کا جواب دیا کرو یہ میں ترلے مار رہا ہوں یہ تمہارے جیسے ایک اور ٹبر ہمارے یہاں بھی ہے مجتہ دین کے ٹٹو وہ بھی کبھی میری باتوں کا جواب نہیں دیتے دلائل چپ کر کے وہ ایران کا چندہ سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تم لوگ بریلی شریف کا چندہ سمجھ کے کھا جاتے ہو دلائل کو تو جواب دیا کرو شاباز روز بھی تو فاروق بھی تو پھر رانے پھر بھی تو ہے ولیوں نے پکارا ڈوبوں تو کنارہ ایک روز کہے گی دنیا ہے سب کا سہارا حیدار حیدر حیدار حیدر 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 سب کی قوسر حیدر 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 جنگر عرض و سکرمی حیدر حیدر خوطہ حیدر حیدر